کریں گے اپنے خاص پینل کا ایک بار پھر سے میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اس ڈیبیٹ کو ایک ہیلڈی ماحول میں آگے بڑھنے دیجئے ورنہ نہ کوئی آپ کی بات سمجھ پائے گا نہ آپ کی بات کنوے ہو پائے گی وہ الگ بات ہے کہ آپ اس اصول پر چل رہے ہوں کی کنفیوز کر دیجئے اگر کنونس نہیں کر سکتے ہیں تو ریشی جی آپ اپنی بات پہلے مکمل کریں دیکھیں میں وہی چیز کہا رہا تھا جس پرکار سے پولیٹکل ڈسکورس جو ہے اپنے انگیان پولٹکس کا کس پرکار سے بیلو تو بیل جا رہی ہے کہاں ایتھکس کی بات چلی جاتی ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ گیتہ بنگال کے ہم لوگ بات کر رہے تھے گیتہ مکھر جی سید اس میں سے جتنے سرکار صاحب ہیں نام سے پرچیت ہوں گے گیتہ مکھر جی کومنیسٹ کی سانس سی پی آئی کے سانسد ہوا کرتے تھے سب سے زیادہ آلوچک تھے گیتہ مکھر جی پرلیمنٹ میں سب سے زیادہ آلوچنا کرنے والی کوئی نیتری تھی تو گیتہ مکھر جی تھی لیکن جب راجی باندی کے ہتیاں ہوتی ہے اس کے بعد پرلیمنٹ چالو ہوتا ہے گیتہ مکھر جی راجی باندی کو اپنے سیٹ پر نہیں پاتی ہیں تو فوٹ فوٹ کرو پاتی رونے لگتی ہے یہ تھی راجی باندی سی جتا جسرا ایک جامپل میں بتاتا ہوں بانارس کا جہاں آج مکھر جی لڑ رہے ہیں بانارس میں 1980 میں راجی باندی کے بیرود کملہ پتی ترپاتی چناب لڑ رہی تھی اور کملہ پتی ترپاتی جو ہیں اپنی بہو کے ساتھ جیسے ہی نکلتی ہیں اسی گھاٹ کے طرف راجی باندی صاحب مل جاتے ہیں اور جا کے حال چل پوچھتی ہیں پوچھتی ہیں کیسا چل رہا چناب راجی باندی کہتے ہیں پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کیسا چلے گا چناب تو کملہ پتی ترپاتی پیسہ دیتی ہی ان کو چناب لنے کے لیے کیونکہ ان کے پوزشن میں راجی باندی ہیں پھر ہی پیسہ دیتے ہیں اس پرکا کے راجی باندی سوچتا تھا وہ راجی باندی سوچتا کہا رہے ہیں وہ اب آپ خیال بھی نہیں کر سکتے اتنا لیول اتنی سطح گر گئی ہے سیاست کی یہ جو لیول گرا ہے یہ جو ایتھکس کا لیول ایتھکس کی سطح جو گر گئی اب سیاست میں اب تمام لیڈران نے خاص طور سے ملک کے بڑے دگج سیاستدانوں نے اسے سیاسی جنگ سے ہٹا کر بلکل ذاتی بنا لیا ہے پرسنل لے لیا ہے تمام چیزوں کو دیکھیں جب چناؤں میں مددے نہیں ہوتے ہیں اور مددہ اٹھانا کا کام جو ہے یونیشتی طروف سے ہی رولنگ کمبائن کا نہیں ہوتا ہے مددے تو اپوزیشن کو اٹھانے ہیں اور رولنگ کمبائن کو اس کا جواب دینا ہے یہاں الٹا ہو رہا ہے ایجنڈا سیٹنگ جو ہے رولنگ کمبائن کر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے تو یہ جو سارا چیزیں ہو رہی ہیں تو الیکشن جو ہے چیٹا کسی گالی گلاؤز تک آ چکی ہے کئی ایسے چیزیں آئی ہیں جہاں گالی گلاؤز کیے گئے ہیں اور منچ سے کیے گئے ہیں ریلیو میں کیے گئے ہیں میرے خیال میں بھارتی رازنیتی میں آس تک اس پرکار کا جو لو لیول کی جو پرچار ہے کہیے یا بھاشن کہیے ایسا کبھی نہیں ہوا بھارتی رازنیتی میں تیبر اٹیک ہوتے تھے پر سیدھے کبھی کسی کبھی پارٹی کے لیے یا کسی بیکتی کے لیے اس طرح سے بہت کم ہوا ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہوا بہت کم ہوا کس طرح سے کہا جاتا ہو رہا ہو آج جو بھاشا کا جو بھاشا کا جو سامان میں جو مانک ہے اس سے بھی نیچے ہم کہیں چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے چناؤ آیوگ جو ہے وہ جس طرح سے کئی بار بیہیف کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پر شمطہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیلنس کر سکے اور کئی چیزیں جو کچھ کر رہی ہے وہ بیلنس کر سکے کرنے کی کوشش کر رہی ہے مجھے لگتا ہے اس چناؤ کے بعد جو ہے یہ چاری چیزوں پر جو باتچیت ہو رہی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیں انہی سوچ چوہتر کا سٹیٹ اسمیلی کی الیکشنز ہو رہے تھے لکھناؤ میں اندرا گانڈی گئی تھی اور انہوں نے کہا ہاتھی چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن نے کہا کہ میسیس گانڈی نے یہ کہا کہ وہ بھوکتے ہیں تو انہوں نے نہیں کہا تھا وہ نو جیون کے ایک ریپورٹر نے وہ گلتی کی تھی اور اس کا خامیات ہے اس کا بھوکت نہ پڑا تو یہ جو مانک رہا ہے اور ہر پارٹی میں یہ چیز دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی سرکار صاحب کہیں بات کو آگے میں بڑھا رہا ہوں کہ اٹلی بیہاری باجپئی پارلیمنٹ چل رہی ہوتی ہے چندسکھر کا آلوچنا پرمود ماجن بیلو در بیل جا کے کرتے ہیں تو وہ ہی بی جے پی تھی جو آڈوانی اور باجپئی جی نے سنیوک تروپ سے پرمود ماجنوں کا معافی مانگی چندسکھر سے تو کہاں رہے گئی یہ پرلیٹیکل ملا کر ایک پرٹیکولر وقت میں ایک خاص ایرہ میں تمام پارٹیوں کے ایسے سیاست دا ہوئے جنہوں نے ہر طرف سے ہو رہی ہے اور اب ہر سیاسی جماعت میں ہر پرٹیکل پارٹی میں اب ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح سے گرے ہوئے ستے کی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر وشال ابھی شواجی صدکار صاحب نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا ایک اور چیز پر بھی آؤں گے آپ کے پاس کیا دوزار چودہ سے پہلے ملک سرکشت نہیں تھا جو اب راشت ہیت میں دیش ہیت میں راشت واد کے اید گر پوری سیاست کو یہ وہاں کو گھما کر رکھ دیا ایک خاص پارٹی نے اور ایک الیکشن کمیشن کے رول پر آپ سے ضرور چرچہ کرنا چاہوں گی کیا واقعی الیکشن کمیشن دھیلا رہا ہے اس دفعہ جو اتنا سطح گرتا چلا گیا کوڈ آف کنڈک کی بار بار خلاف فرضی ہوئی ہے بار بار اُلنگن ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ لیول جو ہے وہ گرتا ہی چلا گیا دیکھیں ایسا ہے ابن پاہ جی کہ آپ کے میں سب سے پہلے 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 پرشن کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ لوگوں کا اسٹیٹمنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جتنی پورٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو اپنا انٹرسپیکٹ کرنا پڑے گا ان کو ایک کیڈر ٹیننگ سٹارٹ کرنی پڑے گی کیڈر ٹیننگ جب آپ اسٹارٹ کریں گے ڈیر ہے زیادہ و ڈیر ہے اس کو تھو demographicww اگر کسی بھی چیز کے پس پر آپ جواب پاتے ہیں ! ھوی اگر جس ایتے وجہ کہنا چاہوں گا ایک پرکار کا یوگ منتظری ہے گزر رہی ہے ! اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آدمی کا ونس کیا ہے آدمی کا پریوار کیا ہے آدمی کے مطلب ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے کتنا دے رہا ہے اسی سلسلے میں کوئی نہرو جی کو بیچ رہا ہے کوئی گاندی جی کو بیچ رہا ہے کوئی دھرم کو بیچ رہا ہے کوئی جاتی کو بیچ رہا ہے تو جب تک آپ ان چیزوں پر کمان نہیں کسیں گے جب تک آپ اس کو ابھی جاتیہ تنتر بنائے رکھیں گے ایک عام آدمی کے لیے پولٹیس کا دروازہ نہیں کھولیں گے تب تک آپ اس سے اوپر نہیں آ سکتے تل دا نائنٹی نے ٹیز اسی کے دستر تک یہ پرمپراہ ہوا کرتی تھی کی کیڑر پولٹکس ہوا کرتی تھی راجیتک پارٹیاں اپنے ہی کیڑر کی لوگوں کو ٹریننگ دیا کرتی تھی آج آپ ہم کو بتائیے دو مہینے پہلے پانچ سال پہلے دس سال پہلے آدمی کسی ایک پورٹیکل پارٹی میں رہتا ہے اگر اس کو اس پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو وہ ٹھیک چناؤں سے پہلے اس پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو دس سال پہلے پندہ سال پہلے جو اس کی پورٹیکل آئیڈیولوجی جس پارٹی سے جڑی تھی کیا وہ رات و رات اپنی پورٹیکل آئیڈیولوجی کو چینج کر لے گا سب کو مانوے لیکن چونکہ یہ راجنیتی اب جاتی تن تو اولیگار کی کا حصہ بنی ہے یہ اس لیے اس کا کوئی سلوشن لیکن پہلے بھی رہے ہیں تب ہی اس کا سلوشن ہو پائےگا جب بل پاور آپ مجبوط کریں گے یہی جملے ہوتے رہیں گے ونسواد کا موہر لگتا رہے گا ونسواد کا موہر کیوں لگ رہا ہے انہوں نے نہرو جی کو دیچا انہوں نے گاندھی جی کو دیچا کیوں دیچا کیوں کچھ اکھر بہت ہے راستگی بہا ہوسکتے ہیں ممتا بننجی جی کہتی ہے 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 مودی جی سب تلائف ہو سکتی ہے but he is the prime minister of India with the full elected democratic system تو آپ اس بات سے negate نہیں کر سکتے آپ اپنے کیلے کو کیا ترنگ دیں گے ہماری نیتا ان کو پیم نہیں مانتی wait wait let me complete first اب کل نو رو سنگھ شدو نے کہا کہ یہ بلیک انگریج ہیں کبھی کہتے ہیں ان مودی جی کو دریو دھن ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ خون کے سودا آگر ہیں میں کہتا ہوں please آپ کو یہ دھیان لکھنا پڑے گا کہ آپ کی بات آپ کے فالوور سن رہے ہیں آج آپ ابھی سوال ہے نا اوٹ دینے کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ نیتاؤں کے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بیوہار کر رہے ہیں آپ نے ان کو دیا کیا آپ نے ان کو کون سی نگے اور ان کو دیا کیا تو الیکشن کمیشن اس جنہوں نے ہی بتا دیا نہیں ہم آج کے لیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں ممتاجی الیکشن کمیشن تکھوں پر بات کرتا ہے ریکارڈنگ دیکھتا ہے آپ کسی بھی سسٹم کو ہم ہی آپ اگر بیسنس کا آروپ لگانے لگیں گے تو ہمارا ہی آپ کا سسٹم کے سسٹم میں بسواس اٹھنے لگے گا تو جو سسٹم ہے اس کو کام کرنے دی جی نہیں کیا کوئی سسٹم کیا کوئی نظام خامیہ نہیں کر سکتا بلکو گلتیاں ہوتی ہیں چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے ممتاجی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کھلے منج پر کسی کو بھی کوئی بھی پارٹیاں ہوں آپ آپ سبدوں کا استعمال کرنے لگیں آپ بلو دا بیلٹ بات کرنے لگیں یہی تو آپ کہہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے سختی کیوں نہیں دکھا الیکشن کمیشن نے نوٹیز دیا الیکشن کمیشن نے مینکا جی کے پچار کو بین کیا ورون جی کے پچار کو بین کیا آجم خان جی کے پچار کو بین کیا لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بتائیے کہانے کیا آج جتنا الیکشن سانتی پوربک ہو رہا ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا ہوا کھٹا تھا تو لوگ الیکشن کے دن آج جی آپ بولے آج جی آپ بولے آج جی آپ بولے کیا ضروری تھا آج جی اس طرح سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا کہ آنے والی پیڑیاں آپ یہ جو موجودہ پولٹیکل جماتے ہیں ان کو اس طرح کی نظروں سے دیکھنے لگ جائے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کی بھاشا استعمال کی اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر غلط کیا ہے بڑے سممان سے میں ڈاک صاحب کو سن رہا تھا اور اپنے سارے ہاں بڑے یوگ بیٹھے میں تو سڑک کا بلکل چھوٹا سا کارے کرتا ہوں ہو سکتا میری نولیج نہ ہو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ جب بڑے پت پہ بیٹھے لوگ گلتی کریں وہ بات کریں تو وہ امریت کا واقعہ بن جاتا ہے اور ہم جیسے چھوٹے لوگ آپویشن کا کوئی نیتا کسی بھی دل کا کتنا بڑا کرے تو وہ جہر کا واقعہ بن جاتا ہے دیدی یہ چالیس ودایق آپ کے میرے ٹچ میں ہیں تیز تاریک کو جوئن کر لیں گے یہ خرید فروغ کا کام کرنے کا کام دیس کے سمبدانک بٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے نامدار کر رہے ہیں بھائیوں بہنوں مطروں چھتیس گڑ میں میں تیلی جاتی سے آتا ہوں تیلی جاتی سے یہ تیلیوں کا سممان نہیں ہو رہا ہے آپ بوٹ دے دیجئے چونکہ وہاں ایک ساہو جاتی ہے جو سترے پرسنٹ ہندوستان میں جاتی کی راجنیتی سب کرتے ہیں سب کرتے ہیں سب بیدانک بٹ پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ کر رہے ہیں بیچ میں نہ بولے میں نے انٹرپورٹ نہیں کرنا تھا آپ اپنے ٹائم پر بولیں اور سن لیجئے امیت شاہ جی کو جو راستی ادھاکش بھارتی جنتہ پارٹی کی ہیں سب سے بڑی پارٹی اس وقت ہے ان کے کتنا نصار موڈی صاحب کو چنانب آیوک یہ بلکل توجہ نہیں دیتا کہ وہ جب وہ کہتے ہیں موڈی کی سینہ پچھڑوں کی ووٹ تیلی کی ووٹ جاتی پہ سٹرائک پر ان کی ان کو سنائی نہیں دیتی ہے تو آپ سیم پیٹھوڑا کو غلط نہیں بتائیں گے چنٹا پیار پوزیشن چنانب آیوک پہ سوال کرتا رہے گا اور جب تک لفتا رہے گا کہ جب تک ان پہ کاریوائی ہو سکتا اگر آپ اس کو ٹرائپ کہتے ہیں تو اس ٹرائپ میں آتے کیوں ہیں کیوں نہیں ایسے ایسے مہتبر لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہوا سو ہوا ممتاز جی کون آراؤ سایم پیٹھوڑا کی بارے میں کیا خیال ہے بہت محضب بھاشا کا استعمال کیا بہت محضب بھاشا کا استعمال کیا میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک مریج میں کھائی دے رہا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے یہ بلکل تلاتمہ قدیان چیٹی اور چیٹی کا ہو ہاتھی اور ہاتھی کا ہو نہیں نہیں آپ بلکتے رہے ہیں منو جی آپ بولے بردان منتری سے بردان منتری سے مجھے بات کرنے کی بات موجہ بات کررنے کی آجے برما جی اس کا مطلب بھی اپنید ایک بردان من definite وہ دیکھوڑی ب کے وہ مہنی بول zeigen موسیقی میں میں کل موسیقی موسیقی میں نے آپ سے پوچھا سیم پیتھوڑا کی بارے میں کیا خیال ہے لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے ہم لے گئے تو کاماک بھی نہیں ہے ہم نے کاماک بھی نہیں ہے آجے جی جس کے بلاد میں کوئی فول نہیں اڑتے ٹھیک ہے آجے جی اے لوگ خیل ہوئے جی ساتھ لوگ آجے جی آپ کا آئے کیوں غلط ہے آجے جی یہ بان سوار میں غائلہ نہیں کرنے والے ہمیں نہ جگہیں کانگریس میں جواب ہوتا ہوتا جی ایک سوار جی ایک سوار جی نہیں آجے جی بہت وقت لیا آجے جی سوار جی بات کر رہے ہیں آجے جی آپ نے بہت وقت لے لیا آجے جی آپ لوگ در حاصل نہیں کر سکتے سیام پیتھوڑا کیوں ایسے سیام پیتھوڑا جو ہے وہ اچھے ٹیکنیشین ہو سکتے ہیں پر وہ پولٹیکل نہیں ہے سامانے روپ سے ہم پولٹیکل لوگوں کے آپس میں بات ہوتی ہے کہ پولٹیکل اینیمل ہونا چاہیے وہ پولٹیکل اینیمل نہیں ہے تو ان سے جب ایک سوال کیا گیا تو جو اس کا سامانے روپ سے ان کو جواب دینا چاہیے تھا وہ نہ دے کر وہ اس پر بھڑک جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ نشت روپ سے ہی کسی کے بھی سامان میں نہیں کرتے اور جو بات کرتے ہیں وہ پولٹیکل بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے پولٹیکل پارٹس میں اس سے پہلے کہ منوجو آپ کے پاس آؤں میں آپ کمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہوں کہ شاید آپ اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ ہم یہاں پر ہر اُس شخص کی ہر اُس سیاست دا کی مضمت کر رہے ہیں اس بات پر نندہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسری کے لیے گرے ہوئے الفاظ کا استعمال نہ کریں چاہے وہ بی جے پی کے ہو کانگریس کے ہو جب ہمارے پاس رہتے ہیں تو بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں اور یہ سنکر سنگھ واغیلا بھی بی ٹیم ہی ہے ان کی وہ جاتے ہیں تو یہ سرجیکل سٹائک پر سوال اٹھاتے ہیں پاکستان کے ساتھ وفادہ نہیں دکھاتے ہیں سنیے دوسری بات جتنا سنویدانک سنستاؤں کا سوسن کیا جتنے سنویدانک سنستاؤں کا انہوں نے گلہ گھوٹا پورا دیش جانتا ہے اور میں بتا دوں یہ وہی سنویدانک پت پر تھے راشپتی جی پردان منتری راجیم گاندی جنہوں نے کہا کہ بڑا پیٹ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے انہوں نے نرسنہار کیا 1984 میں تین ہزار سے زیادہ سکھ مارے گئے ان کے لئے وہ الکسنکک نہیں ہے ان کے راشتیا دکھتے ہیں کہ یہ پارٹی مسلمانوں کی پارٹی ہے ان کے پورو پردان منتری کہتے ہیں کہ دیش کے سنسادنوں پر مسلمانوں کا حق ہے ان کو سرمانی پر مابین مانگی سکھوں سے آج تک انہوں نے مابینی مانگی ہے یہ دیش کو لوٹنے والے دیش کے ہنے پارٹی ہے اس نے چھکی ہم ایک عام پریوار چاہتے ہیں ہم ایک چھکا کر چاہتے ہیں یہ درباری ہے یہ درباری ہے یہ درباری ہے یہ پریواری پردام ہے آج ان کی ہے آجے جی آگ کی باری میں کوئی بولا آجے جی آگ کی باری میں کوئی بولا دیش کے سکھوں کے ساتھ کچھار کی ہے کس نیای جی بات کرتے ہو آپ پر سنویداری پردام ہے آجے جی آگ کی باری میں کوئی بولا آجے جی کوئی بولا کتنے آتنا چار کی ہے اور سادھی فرقائقی میں بتا دیتا ہوں ہندو ٹیرر رکاہ انہوں نے یہ رہ نیتک آتن کی ہے دیکھ وجہ سنجھ دمرم نے مل کر گئے یہ انہوں نے ان اپرادیوں کو سندوزہ ایکسپرسی اپرادیوں کو چھوڑ دیا بات کرتے ہیں آجے جی غلط بار آجے جی آجے جی بھارکی پرمپرا اور سنسکرتی کا ناز کیا آجے جی آگ کی آواز نہیں جاری ہے آڈینس تک آگ کی آواز نہیں جاری ہے آپ کچھ نہیں سمجھا پا رہے آپ کچھ نہیں سمجھا پا رہے ایسا کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں پھر ایک بریک لے لیتے ہیں آجے جی آپ غلط کر رہے ہیں آجے جی آجے جی آپ غلط کر چکی ہے ایک منٹ منوح جی ایک سکن امید کریں گے آپ کے جو بکت بچا ہے خیمتی بکت بچا ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا رشت جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی منوح جی اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی اس وقت کے پردھان منٹری منموحن سنگھ نے یہ کہا تھا کہ ملک کے سنسادنوں پر اقلیتوں کا یعنی کہ منورٹیز کا حق سب سے پہلے ہیں آپ لوگ ہر جگہ مسلمانوں کو ڈال کر پھر اس بحث کو اندو مسلمان کے جانب لے جاتے ہیں رشت جی آپ کے پاس آنگے میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ابھی بات چل رہی تھی دل بدلو کی کہ آپ جو ہیں میں پیرا سوٹ امیدوار کو ٹکر دے دیتے ہیں جب راہل گاندی سی ڈبلو سی میں بھاسن دے رہے تھے تو ہمارے اسی یو آو کو کافی امید تھا کہ راہل گاندی کہا رہے تھے کہ پیرا سوٹ اگر کوئی ہمارے جو سٹیٹ لیڈر سی پیرا سوٹ امیدوار کو دیں گے تو میں پیرا سوٹ کو جو سوٹ ہوگا سوٹ کار دوں گا مجھے جب حیرانی تب ہوتی ہے الہا واد میں آپ ایک رسے کے جو بی جے پی میں پچیس سے تیس سال دیا یو سکلا اس کو آپ ٹکر دے دیئے جو رسے کا کار کرتا تھا اس کو آپ سمبول دے کے ہی پارٹی میں جوائن کراتے ہیں تو جو آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں دونوں میں انتر ہوتی ہے تو یہی چیز ہے کہ جو جو ایک گرا سوٹ ورکر ہے ان کو کہاں آپ کو موقع دیتے ہیں آپ یو سکلا ییسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو رسے کے ہیں آپ کے ایڈیولوجی کے بھی نہیں ہیں جس ایڈیولوجی کے سب سے زیادے آپ آل اچھنا کرتے ہیں اس ایڈیولوجی کے ماننے والے یہ کوئی سکلا کو آپ الہا واد میں ٹکر دیتے ہیں تو کہانا کرنے میں بلکل ہر پولیٹکل پارٹی کا جو ہے آپ دیکھیں گے ممتاز جی بلکل یہ ہے لوگ تنتر میں ایڈیولوجی کے کوئی بات نہیں ہے آپ کیسے بھی چناؤں کیسے بھی ان لوگ کو ٹیلی برانا ہے سرکار میں آنا ہے لوگ کے مدے اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہمیں رکھاواؤں کا جدھر ہے ادھر کے ہمیں کیوں شیواجی سرکار صاحب دیکھیں میں بلکل مانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں ایک چیز جو ہمیں سوچنا پڑے گا جو بھی پولیٹکل پارٹیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ پولیٹکل پارٹیز کم سے کم کچھ ایک پولیٹکل پارٹیز جو بہت پڑھ لکھ کر چیزوں کو دیکھ کر ادھین کر چناؤں میں آتی تھی اور چناؤں میں لوگوں کا ایک سکشن ہوتا تھا ایک ایڈوکیشن ہوتا تھا اب جو ہے صرف ایک دوسرے پر عاروب کر کے خاص کر کے دو ہزار چودہ کے چناؤں میں بھی کچھ سٹینڈرز تھے اب دو ہزار انیس کے چناؤں ہوئے سٹینڈرز ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو پولیٹکل پارٹیز کو ریفارم کی ضرورت ہے پولیٹکل پارٹیز جو ہے تمام مددے پڑے ہوئے ہیں ایک سے ایک مددے ہیں اور جو دو چار باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ کہیں تو میں بیس مددے ایسے بتا سکتا ہوں جس پر کی چرچہ ہونی چاہیے اور نہیں ہو رہی ہے یا تو یہ ہم مان لیں کہ ساری پولیٹکل پارٹیز جو ان میں سب ایک ساتھ رمے ہوئے ہیں اور اس بات پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پولیٹکل پارٹیز کا ریفارم کیسے ہوگا کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ کچھ ویکتیوں کی ہیں کچھ فیملیز کی ہیں اور کچھ پارٹیاں جس کو ہم نیشنل مانتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کاکس میں فنس جاتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں پولیٹکل پارٹیز کا ریفارم جو ہے میرے خیال میں وہ جنتانتر کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جب اس طرح کے ہوتی ہے تو لوگوں کا ووٹ دینے کا من ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر وشال کیا یہ بھی ایک پولیٹکل ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ اصل مددوں کے علاوہ باقی ہر چیز پر بات کی جائے میں دیکھئے منتاز جی یہی تو ابھی میں کچھ دیر پہلے تہہ رہا تھا کہ یہ آج ہماری بھارتی راجنیتی کسی سٹی پر پہنچ گئی ہے کہ ہم اصلی مددوں کو درکنار کر کے اپنی ایک دوسرے پر عروب پتہ عروب کی راجنیتی کھیلنے لگتے ہیں میں نے بات اپنی کہی تھی اسی بات کو میں دوباری ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج ایسا کیوں ہو رہا کہ لوگ 18% کم ہے لوگوں کا فیت کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آج کی ریٹ میں جو بھارتی راجنیتی ہے وہ یہ اتھارتووادی رویے پر چلتی ہے اور جب یہ اتھارتووادی رویے پر چلتی ہے تو جو سنسدی راجنیتی ہے ہماری دلگت راجنیتی بند کر رہے گئی ہے جب یہ سنسدی راجنیتی ہماری دلگت راجنیتی بند کر رہے گئی ہے تو ایک ابجاتی تندر کا ادھائی ہوتا ہے اور اسی ابجاتی تندر کے ادھائی میں یا تو ہم پریوار کے نام پر ابھی میں کچھ دیر پہلے وہی بات کہی تھی یا دھن کے نام پر یا جاتی بیگتی بھی اس کے نام پر ٹکر دے دیتے ہیں دیموکیسی کا نام ہے تو دیموکیسی ریفارم ہونا چاہیے بدن در پورٹیکل پارٹی ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے سیدھے راہول گاندی جی کو کانگریس کا سچی بنا دیا جاتا ہے سیدھے راہول گاندی کو بھارتی اندر پارٹی کا سچی بنا دیا جاتا ہے کیا انہوں نے لوگر لیبل پر کردر کے اصطر پر کام کیا تھا نہیں جی نہیں چیزیں نچلے اصطر سے بھارتی اندر پارٹی اور کانگریس راستر پارٹیاں ہیں آج کی پارٹی نہیں اور یہاں پر کیا ہے کہ ڈیمارکرٹیک طریقے سے باقی پوسٹوں کو بھڑنا چاہیے کانگریڈیٹ کو سنسچت کرنے کے لیے لوگتانتی طریقہ اپنا رہا تھے تب کیا ہوگا کہ لوگر لیبل سے لے کر اوپر تک چیزیں سدھیں گی آج کیا بات ہے آج ہمارے جو پوجنیتیں ان کو ہم نے دوتا بنا دیا کل انہی لوگوں کو انہی لوگوں اس کا سب کا مور جڑ جانتی ہے کہ اے ممتاز جی ہاں سکھچا انٹیل اور انلیس پیپول آر انلیٹرین دی بل فالو بلینڈلیس لی ان کے دماغ میں کبھی مدے نہیں آئے گی ان کے دماغ میں کبھی تارکیتہ نہیں آئے گی جس لیے ہمیں سکھچا پر دھیان دینا ہوا سب سے پہلے یہ تو ہمارے خون میں ہمیشہ سے تھا اس ملک کی سانسکریتی میں یہاں کے ثقافت میں نامیشہ سے تھا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے اس کے لئے الگ سے کوئی پی جی کوئس نہیں کرنا تھا نہیں یہ دھیرے 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 ممتاز جی آج ہماری جو سیچی بہت سا ہے ممتاز جی سر پلیز سر پلیز سر پلیز سر پلیز میں پسکتے لائن ہوں گا مجھے سفتا جنسک ان سفتا جنسک ایک ہے ہمارے ہمارے ہر پلیز میں پہلے جو بزرگ ہوتے تھے ان کو ایک سمبان دیا جاتا ان کی باتیں سنی جاتی تھی اور یہ سامانی ہمارے سماج کا ایک سامانی ایک کلچر ہے اب جو ہے کہیں کہیں ہر جگہ ہر پلیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کنارے نہیں کرو کہیں کہیں ان کو اپماند بھی کیا جاتا ہے اور اس بارے میں بھی پولٹیکل پلیز میں بھی چرچہ نہیں ہوتی سرکار صاحب کی بات آپ کے پاس میں آگئی تھی پہلے منو جادب صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہندوستان کی سنسکرطی کو اس طرح سے بھی خراب کیا جا رہا ہے کیا آپ اس سے بھی اتفاق نہیں رکھیں گے نسی طرف سے خراب کیا جا رہا ہے میں اس بات سے سہمت ہوں لیکن یہ دیکھیں ممتاز جی شروعات کون کرتے ہیں جن کے پاس مدے نہیں اس لئے وہ بڑے سطر پر چلائی گئی ہے کونگریس کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے اس لئے سب کیا جا رہا آنے تھا کوئی مجھے بتائیے اپنی تمام غلطیاں کونگریس کے لفافے میں ڈالنے سے کچھ نہیں چیتے یہ سیدھانتک فیسرہ ملتے ہوئے سنگتن نے تین کیا تو اس میں کسی کا اپمان نہیں ہے سنگتن یہ بھی تین کیا کہ ملاقات کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ابیوادن بھی نے اس پرس بھی کرتے اور دیکھئے اگر آپ آدوانی جی کی بات کریں وہ ہمارے ستم تھے آپ کیا سمجھ تے کہ وہ لوگ سب میں جانے ماتر سی آپ سمجھ تے بڑا ہو جائے گا وہ ستم تھے ہیں کس باؤ ھاک تمام لوگوں نے کی ہے اس سے بھی آپ اتفاق نہیں رکھیں گے اس سے بھی آپ اگر نہیں کریں گے سیم پترودہ پر بحث کو اپنے اروج پر پہنچا ہے تا میں وہیں پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گی سیم پترودہ پر کیا کہنا آپ پہلے یہ تے کرو کہ بفادار کون ہیں اور پھر وقت بتائے گا کہ گدار کون ہے دوسرا اور شیئر سن لیجئے سچ بات مان لیجئے چہرے پہ دھول ہے الزام آئینے پہ لگانا فجول ہے ہم کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں تو دیس دروئی ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے تو دیس بھکت ہو جائیں گے بھولیں بس یہ حالات بدل دیجئے یہ حالات بدل دیجئے میرے بھائیوں بہنوں مطروں یہ مار کر سک منڈل ملیمن اور جوسی لال کرسر آٹوانی بھی سانتا کمار لال ٹنڈن گل آج بسر بھر کی اولاد بھر کی اولاد اگر پتا بجر گو جاتا تو اس کو بھار نکال دیں گے کہ آپ بجر آج بہن کو آج 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 بہن ختم کرنے دی میرے پاس اس سے زیادہ چل پاس کوئی نہیں ہے جو منور رانہ صاحب نے کہ کس سیاست سے عدد کی دوستی بے میل لگتی ہے کبھی دیکھا ہے پتھر سے بھی بے لگتی ہے غلط بازار کی جانیب چلے آئے ہیں شاید چلو سنسود میں چلتے ہیں سنا ہے وہاں بھی سیل لگتی ہے کسی بھی اندرونی گندگی کو باہر آنے نہیں دیتی ہمیں تو اس سیاست کی کڈنی بھی فیل لگتی ہے فلال اتنا ہی دیجی جاؤں